ناظرین غریبی آپ کا مقدر نہیں آپ بھی امیر اور دولت مند ہو سکتے ہیں آپ کے رزق اور پیسے میں برکت اور اضافہ ہو سکتا ہے جتنا پیسہ خرچ کریں گے اس سے دونہ پیسہ آپ کے پاس اور آ جائے گا یہ سب کیسے ہوگا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی مولے چینل میں خوش آمدید ناظرین ہمارے ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تنگ دستی اور غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں محنت کرتے ہیں روپیہ پیسہ بھی آتا ہے لیکن پیسے میں رزق میں برکت نہیں پیسہ آتا تو ہے لیکن جاتا کدھر ہے پتا ہی نہیں چالتا اگر آج سے آپ ایک کام شروع کر لیں تو اس سے نہ صرف آپ کے رزق میں برکت اور بست ہوگی بلکہ آپ جتنا روپیہ پیسہ خرچ کریں گے تو پیسہ دگنا ہو کر آپ کے پاس آئے گا کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی روپیہ پیسہ وصول کریں تو پیسے وصول کرتے وقت آپ نے ایک انتہائی چھوٹی سے دعا پڑھ لیا کرنی ہے جو کہ یہ ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہو روپیہ پیسے کے علاوہ بھی کسی چیز کو وصول کرتے وقت پانی پیتے وقت یا کھانا کھاتے وقت بھی اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو اس میں بھی خوب برکت اور ترقی ہوگی اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں چند ہی دنوں میں آپ کے پاس خوب مال و دولت آ جائے گا اس دعا کے ساتھ ساتھ باوضو رہنا شروع کر دیں باوضو رہنے سے آپ نظر پد اور نیکٹر و نرجی سے محفوظ رہیں گے اس کے علاوہ جب بھی گھر میں داخل ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذرا بلاند آواز میں کہنے کی عادت اپنا لیں اگر گھر میں کوئی نا بھی ہو تب بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ضرور کہیں اس سے گھر میں سلامتی آئے گی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور گریلو لڑائی جگڑے بھی ختم ہوں گے اس کے علاوہ کوشش کریں کہ گھر میں مکڑی کا جالا نہ لگنے دیں کیونکہ جالا ویرانے کی علامت ہے اگر گھر میں جالا لگا ہو تو ویرانے جیسی نیکٹر و نرجی گھر میں رہتی ہے جو بے سکنی، لڑائی جگڑے، بیماری، بے برکتی، رزق میں کمی اور نحوست کا سبب بانتی ہے اس دعا کے ساتھ ان چند باتوں پر عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ چند ہی دنوں میں مال و دولت میں خوب برکت اور اضافہ ہو جائے گا عمل کرنے کے بعد کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ عمل سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی آپ کے مال و دولت اور رزق میں خوب ترقی اور برکت فرمائے آمین ناظرین امید ہے آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لیے ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اردگرد کے لوگوں اپنی فیملی اور خود سے جڑے ہوئے مخلص افراد کا ہمیشہ خیار رکھیں صدا کی سلامتی ہو اللہ حافظ